میں نے سنا ہے کہ اس والے ریم پہ جو یہ والی دیوار لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے کافی زیادہ خزانہ ہے اور یہ پورا کا پورا خزانہ ہم لوگ کو چاہیے ہوگا بٹ یار گائز دکت یہ ہے کہ دوسری سائٹ تک جانے کے لیے ہم لوگ کو گھوم کے یہاں سے وہاں تک آنا ہوگا اور وہاں سے گھوم کے اس والی دیوار کی پیچھے جانا کافی زیادہ مشکل ہے میں اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں بٹ یار گائز میں چڑھ نہیں پا رہا ہوں اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اگر میں پیدن نہیں جا سکتا ہوں تو پھر ہم لوگ کی گاڑی بھی یہاں پہ نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کوئی بھی چیٹنگ ویٹنگ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں ساتھ میں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان سارے کی ساری گاڑیوں میں سے کوئی ایک گاڑی ایسی ہے جو کہ اس پورے کے پورے ریمپ کو کلے کر سکتی ہے تو اس لیے ہم لوگ کو بالکل صحیح والی گاڑی چوز کرنی ہوگی سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بگاٹی کھڑی بھی ہے اس کے بعد یہ میرے خیال سے مکلیرن ہے اور ٹھیک اس کے ساتھ پرانی ٹویٹا سوپرا بھی ہے اس کے بعد فرمولا ون کار بھی ہے یہ کوئی پرانے زمانے کی گاڑی ہے بٹ یار گائز جو یہ والی گاڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریمپ کو کلے کرے گی کیونکہ آج سے پہلے میں نے اس طرح کی گاڑی نہیں دیکھی ہے آپ لوگ اس کے سپائلرز دیکھو یار گائز یہ کس طرح کے سپائلرز ہوتے ہیں اس والی گاڑی کو دیکھیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ریمپ کو کلے کرے گی اور اس کے تو ایکزاوسٹ بھی چھت کے اندر سے نکل رہے ہیں آجو سنچن اور چاپ فٹا فٹ سے ہم لوگ ساتھ میں چلتے ہیں لیکن یا حمدہ پورا کا پورا پرائز مجھے چاہیے اس لئے میں اکیلا جاؤں گا اکیلا جائے گا تو کبھی بھی کلیر نہیں کر پائے گا ہاں نہیں یا سنچن حمدہ بلکل صحیح بول ہے ہم لوگ کو ساتھ میں کلیر کرنا ہوگا یار لیکن یا چاپ حمدہ کو تو گاڑی چلانے آتی نہیں ہے میں اکیلا کلیر کروں گا اس کے بعد سارے کا سارا پرائز مجھے ملے گا ابھی سنچن دیکھ تو لالچ کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تو جیتے گا نہیں تو میں تو ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی یہ گرین والی گاڑی کو چوز کرتا ہوں اس سے پہلے کہ سنچن اور چاپ اس کو اٹھا لیں حمدہ لیکن میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا یار چاپ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی میرے ساتھ جائے گا وہ جیتنے والے ہیں تو پھر یا حمدہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا یہ ہوئی نا باس سنچن اور چاپ ہم لوگ ساتھ میں جائیں گے اور پورے کے پورے ریمپ کو کلے کریں گے آج آپ فٹا فٹ سے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ لیکن آہ میں میں تو گاڑی کی چھت پر بیٹھوں گا اچھا چاپ تو اندر آ کے بیٹھ جاؤ حمدہ میں بھی گاڑی کی چھت کے اوپر بیٹھ کے آپ کو اینگل بتاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر تم دونوں فٹا فٹ سے گاڑی کی چھت کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ میں تب تک اس کا انٹیریٹ دیکھتا ہوں اس گاڑی تو کافی زیادہ یونیک اور مجھے فاسٹ بھی لگ رہی ہے ہم لوگ کو اس وقت ریمپ کو کلے کرنے کے لیے بلکل اسی طرح کی گاڑی چاہیے تھی لیکن آہمدہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ یہ والی گاڑی کلے نہیں کرے گی کہے گی نا چاپ اگر یہ والی گاڑی نہیں کلے کرے گی تو پھر کونسی گاڑی کلے کرے گی دیکھ سب سے زیادہ اوپی تو یہ والی گاڑی ہے اس کے بعد ہم لوگ کے پاس یہ ریڈ والی گاڑی کی آپشن بھی ہے لیکن آہمدہ یہ فرمولا ون کار بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں نا کہ پہلے ہم لوگ اس والی گاڑی کو ٹرائک آگے دیکھتے ہیں اگر تو اس نے کلیر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کلیر نہیں کر پائی تو پھر ہم لوگ اپنی گاڑی کو چینج کریں گے ابھی دیرے دیرے یہ والی ریمپ کافی زیادہ خطناک ہوتا جا رہا ہے ہم لوگ کی گاڑی پتہ نہیں اوپر جائے گی بھی یہاں پھر نہیں ارے یا ہم نے ٹربو نکالو ٹربو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے سنچین ٹربو کے بغیر ہی ہم لوگ کی گاڑی پہنچ گئی اور ایک منٹ یہ کیا چیزیں میرے خیال سے رائٹ سائٹ ٹھیک ہوگی اور لیفٹ سائٹ گلت ہوگی لیکن یا حامدہ مجھے لگتے کہ دونوں کی دونوں سائٹ ٹھیک ہوں گی نہیں نا یا چا اب یہ دیکھ ہم لوگ کی گاڑی نیچے جا رہی ہے اچھا واقعی میں نے پہلے ہی اس کو دیکھ لیا ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے لیفٹ روڈ کو چوز کرنا ہے لیکن یا حامدہ آپ تو بہت زیادہ سمارٹ ہو ہاں سنچین تو بول سکتا ہے کہ ہم لوگ کا کافی زیادہ ایکسپیئرینس ہے مگر ہم لوگ اپنی گاڑی کو سپیڈ میں نہیں لے کے جائیں گے فائنلی یار گائز ہم لوگ سیف زون میں پہنچ گئے ہیں ابھی یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے میرے خیال سے تو یہاں سے ہم لوگ کو بلکل سٹریٹ جانا ہے اور ساتھ میں یار گائز میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ان میں سے آدھے راستے ٹھیک ہے آدھے راستے گلت ہیں اور اگر ہم لوگوں نے کوئی گلت راستہ چوز کر لیا تو پھر نیچے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زیادہ کھائی ہے حامدہ نیچے گریں گے تو بچیں گے نہیں یار صحیح بولا ہے چاپ اگر ہم لوگ نیچے گر گئے ہیں تو پھر بچنے کا چانس کوئی بھی نہیں ہوگا اس لیے ہم لوگ کو پورا کا پورا فوکس یہاں پہ لگانا ہے دھیرے دھیرے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں ارے یا حامدہ مجھے تو لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر ایک سیکنڈ سنچن آگے سے تو سب کچھ کھالی ہے میں سمجھ گئوں کہ یہاں پہ ہم لوگ کے ساتھ کیا اور ہے اور ایک سیکنڈ سامنے جہاز ٹکرا گیا اصل میں یہ والا ریمپ کافی دادہ اوپر ہے تو جہاز واس تو ٹکرائیں گے اچھا تو میں تم لوگ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں سے اگر ہم لوگ سٹریٹ جائیں گے تو ہم لوگ کی گاڑی جائے گی نیچے کی طرف اس کو ہم لوگ ریورس کریں گے حامدہ یہ کس طرح کا ٹریک پیار تم لوگ کو دکھنے میں ایمپوسیبل لگ رہے نا لیکن ایک سیکنے رکھو میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلیر کس طرح ہوگا دیکھو ابھی یہاں پہ سامنے کی طرف جانے کے لیے تین لازنیں ان میں سے کوئی ایک انویزیبل ٹریک ہوگا لیکن یہاں ہندیا ہم لوگ کو انویزیبل ٹریک کیسے دکھائی دے گا انویزیبل ٹریک سنچن دکھائی نہیں دیتا ہے ہم لوگ بس اپنے اندازے سے گاڑی کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ تم لوگ دیکھو حامدہ واقعی میں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم لوگ کبھی نہ کلیے کر پاتے یا اسی لئے تو میں نے تم لوگ کو بولتا کہ ہم لوگ اس والے ریمپ کو ایک ساتھ کلیر کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آرگاہ لٹرلی میں ہم لوگ کی گاڑی ہوا میں اڑ رہی ہے بلکہ ہوا میں اڑ نہیں رہی ہے ہوا میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ ساری کے ساری ٹیکنیک اس والے ریمپ کی ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا یہاں سے اگر سٹریٹ جائیں گے تو ایک منٹ گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں حامدہ آگے جا رہی ہے گاڑی یا نہیں جا رہی جا اب کیا گھنٹہ جا رہی ہے بچ گئے آرگاہ اس بال بال بچے نہیں تو ابھی ہم لوگ نیچے گر جاتے اور پھر واپس اوپر آنے میں ہم لوگ کو دس گھنٹے لگ جائیں گے اس لیے ہم لوگ کو پورا کا پورا فوکس کرنا ہے یہاں پر لیکن یا حامدہ فوکس نہیں یہ تو تکہ لگانے والی بات ہے ہاں تم لوگ بول سکتے ہو کہ ہم لوگوں نے گیس کر کے اس والے ریمپ کو کلیر کرنا ہے مگر ایک منٹ میرے خیال سے یہاں پر راستہ ہوگا لیکن حامدہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا یا دیکھ چاپ ابھی تک تو ہم لوگ کی گاڑے کا پیہ اوپر ہی ہے اس طرح کے خطناک دیٹ ریپس کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کلیر کیا حامدہ یہ ریمپ نہیں ہے واقعی میں دیٹ ریپ ہے ہاں نا یار چاپ دیکھ کتنا زیادہ خطناک ہے لیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ آگے پہنچ بھی پائیں گے یا پھر نہیں حامدہ پہنچیں گے ہم لوگ کو آگے پہنچنا ہوگا یا کوشش تو میں کر رہا ہوں چاپ مگر اتنا زیادہ خطناک ریمپ پہلے کبھی نہیں کلیر کیا اور مجھے یہ بھی پتا کہ یار گائز ریمپ جتنا ہی زیادہ خطناک ہوتا ہے اس کا پرائز اتنا ہی زیادہ اوپی ہوتا ہے اور ابھی ہم لوگ کی گاڑی کا یہ والا ٹائٹ جا رہا ہے نیچے کے طرح اس کا مطلب یہ کہ گاڑی تھوڑی سی ریورس کرنی ہوگی اور ابھی رائٹ سائٹ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے یہاں پہ اوپر والی سائٹ پر ہو گیا فائنلی یار گائز یہ بھی ہو گیا ہے ابھی گاڑی کو تھوڑا سا ٹرن کریں گے ہم دیکھ گاڑی کو زیادہ ہی فاسٹ ہے ہم لوگ کیا ابھی تو چاپ گاڑی فاسٹ ہے لیکن آگے دیکھ کتنی زیادہ بڑی بڑی جمپس لگانی ہے ہم لوگوں نے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ والی گاڑی کو جمپ پومپ کر پائے گی ایک منٹ ایک منٹ ہی آگا ہے یہ یہ ٹرائپ ہے یہ ایک کافی زیادہ خطناک ٹرائپ ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے کے جا کے دیکھتا ہوں ہم دیکھ باقی میں بہت خطناک چیز ہے ہاں ہاں رہا چاپ ہے تو کافی زیادہ خطناک پتہ نہیں کب ختم ہوگا ابھی یہاں سے آگے جا کے دیکھوں کیا ارے یا ہم دیکھ یہ راس ہے تو ٹھیک ہے ہاں ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک منٹ بھائی صاحب ٹھیک نہیں ہے سنچین ہم دیکھ گاڑی کو پیچھے لو یا پیچھے کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں چاپ بٹ یہ پیچھے ہو نہیں رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ہائیڈرولکس کو یوز کرتا ہوں ہم لوگ کی گاڑی باہر آگئی اور سامنے کی طرف ایک اور جہاز ٹھکرا گیا یہ والا ریم کو زیادہ گلت جگہ پہ پناہ گیا کیونکہ یار گائز لو سینٹوز کی جہاز سارے کے سارے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ بھی بیچارے مرتے جا رہے ہیں حمدہ فکر مت کر اگر ہم لوگ گریں گے تو ہم لوگ کبھی یہی حال ہوگا یار لیکن نہیں گریں گے چاپ ہم لوگ کیوں گریں گے ہم لوگ کوئی پہلے دفعہ تھوڑی نہ کھیل رہے ہیں لیکن یا حمدہ اس طرح کے خطنا گرہم تو پہلے دفعہ کھیل رہے ہیں فکر مت کر تو بس یہ سوچ کے سرپرائزز ہم لوگ کو کون سے ملیں گے حمدہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی جہاز واس ملے گا یار ملنا تو چاہیے چاپ جتنا خطنا کی ریم پہ ہم لوگ کو جہاز تو ملنا چاہیے اور ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے لیف سائیڈ پر جانا ہے ابھی دھیرے دھیرے میرے خیال سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب کیا کروں چاپ تین راستے دوبارہ سے آگے ہیں حمدہ میں تو بولتا ہوں کہ سینٹر والا چوز کرتے ہیں یار ایک منٹ نہیں نہیں سینٹر والا نہیں چوز کرنا ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہی گلتی کی تھی اور ابھی نہیں کریں گے میرے خیال سے ابھی اس دفعہ لیف سائیڈ والا ٹھیک ہوگا کیونکہ پہلے بھی سینٹر کا راستہ آیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے سینٹر والا چوز کیا تھا ہم لوگوں نے کلیر کر لیا بٹ یار گائز بار بار ایک ہی راستہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ابھی دھیرے دھیرے یہاں سے جانے والے ہیں ہم لوگ آگے کی طرف لیکن اگر ہم لوگ ایک دفعہ نیچے گر گے تو پھر کیا ہوگا یار پھر ہوگا کچھ بھی نہیں چاپ واپس ہم لوگ کو اوپر آنا ہوگا اور ایک منٹ یار گائز کتنا زیادہ اوپی گیس کی ہے ہم لوگوں نے ہم لوگ کی گاڑی واپس سے اوپر آ گئی ہے ابھی دھیرے دھیرے یہاں سے ہم لوگ رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کریں گے اور ابھی تو ایک ہی راستہ ہے فٹا فٹا یہاں سے لیف سائیڈ پہ جاتے ہیں ہم دیکھ خطرہ کے بہت خطرہ کے مجھے بہت در لگ رہا ہے گاڑی کے اندر بیٹھنا چاہتا ہوں اگر یہاں سے گریں گے تو میرے خیال سے صرف ہڈیاں بچیں گے اور وہ بھی صرف ایک دو ہامید ایک دو کیوں ہڈیاں تو کمسکم پوری بچنی چاہیے نا یار نہیں بچیں گے چاپ نیچے دیکھ کتنی زیادہ گہ رہی ہے یہاں سے گریں گے تو بچے گا کچھ بھی نہیں مگر فکر مت کرو میں ہوں نا تم لوگ کے ساتھ دیکھو ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا واہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کی جان کی ریسپونسیبلیٹی میری ہے دیکھو ڈرائیونگ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ خود بھی مرو گے ہم لوگ کبھی مرو گے چاپیا دیکھ یہ والا ریمپ ہے تو کافی زیادہ خطناک لیکن دیکھ ہم تینوں ساتھ ہیں اور اگر ایک دفعہ ہم لوگ اس وقت دیوار کے پیچھے چلے گئے تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا ہم لوگ کے پاس تو پھر ہم لوگ ان والے پیسوں کا منشن پرچیز کریں گے ہاں پھر ہم لوگ منشن پرچیز کریں یا پھر گاڑیاں پرچیز کریں وہ تو ہم لوگ کی مرضی ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو ریمپ پر فوکس کرنا ہوگا کافی زیادہ خطناک اور کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے مگر ہم لوگ کلیر کرنے والے ایک دفعہ یہ پنک والا روڈ کلیر ہو گیا نا اس کے بعد آگے زیادہ مشکل نہیں ہے ہاں یار گائز آگے میرے خیال سے ایک منٹ آگے تو سلائیڈز ہیں اتنی چھوٹی سلائیڈز پر ہم لوگ گاڑی کو کیسے لے کر جائیں گے اگر تو پیدل جانا ہوتا پھر تو ٹھیک تھا بٹھ یار گائے سامنے کی طرف سلائیڈ ہے اور سلائیڈ سے ہم لوگوں نے لے کر جانا ہے گاڑی کو کونسی چوز کریں سنچین رائٹ یا پھر لیفت ہم دے رائٹ چوز کریں گے مگر فیلال تو جہاز کے فٹنے کا ٹائم ہو گیا اور جہاز گیا نیچے کی طرف ہم لوگیں کام کرتے ہیں کہ پورا کا پورا کنٹرول کریں گے یہاں پر بریک لگائیں گے زیادہ سپیڈ سے نہیں جائیں گے دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے آگے کی طرف مگر آگے تو سلائیڈ ختم ہو رہا ہے ارے یا ہم لوگوں نے جمپ کرنا ہے اچھا تو آگے سے ہم لوگوں نے جمپ کرنا ہے بٹ یا گائے جمپ کریں گے ہم لوگ کی یہ والی گاڑی جمپ کریں گے اور ایک سیکنڈ یہ کیا چیزیں گھوم رہی ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے عجیب و گریب سا ریمپ ہے بات تو تیری چاپ بلکل ٹھیک ہے کافی زیادہ عجیب و گریب ہے اور ایک منٹ یہ کیا ہو گیا ارے یا ہم بیا ہم لوگ بچ گئے بچ تو گئے ہیں سنچن اور قسمت ہم لوگ کی کافی زیادہ اچھی ہے مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ کو جمپ کرنا ہوگا بٹ نہیں ہم لوگ کو جمپ نہیں کرنا تھا ہم لوگ جیسے ہی سامنے والی جگہ پہ پہنچے سیدھا نیچی آگئے اوپی ہے عجیب کافی زیادہ اوپی ہے ابھی تیرے تیرے کھیل کے مزہ آ رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کو بھی یہ چیلنج دیکھیں مزہ آ رہے تھے عجیب اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل وائی نوٹیفکیشن کو بھی آل پر پیس کر دو ارے ہانے آگا اس ویڈیو کو لائک کرو گے تب ہم لوگ کلیے کریں گے آئی ہوپ کہ عجیب تب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ساتھ میں بیل وائی نوٹیفکیشن کو بھی آل پر پیس کر دینا ہم لوگ کے بالکل سامنے ایک خطرناک جمپ آگیا اور مجھے یہ نہیں پتا کہ جمپ ہم لوگوں نے کہا تک کرنا ہے کیا بولتے ہو ٹربو نکال کے جاؤں یا پھر ویسے ہی جاؤں ہمدہ میں تو بولتا ہوں کہ ٹربو نکال کے جاتے ہیں لیکن ٹربو نکال کے جائیں گے تو کچھ زیادہ ہی آگے نکل جائیں گے ایک کام کرتا ہوں پہلے ہم لوگ دیرے دیرے جائیں گے آگے کی طرف اور اگر ٹربو کی ضرورت پڑی تو ہم لوگ ٹربو بھی نکال لیں گے فائنلی پہنچ گئے دیکھ رہے ہمیں کافی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا باتھی آگا ہے ہم لوگوں نے یہ بھی کر دیا اور ایک سیکنڈ یہ والے لوپ مجھے سب سے زیادہ خطرناک لگتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ نیچے گریں گے حامدہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نیچے گریں گے تو مجھے یہ پہ اتار دو یار نہیں یار چوب دیکھئے سفر ہم لوگوں نے ساتھ شروع کی ہے ساتھ ختم کریں گے ارے یار حامد ڈائلوگ مت مارو ہم لوگ مارے جائیں گے تو پھر تم لوگ کے پاس ٹائم ہے تم لوگ گاڑی کے اندر آکے بیٹھ سکتے ہو لیکن اگر یہ والی گاڑی اوپر سے نیچے گرے گی تو پھر گاڑی تو ویسے ہی فٹ جائے گی ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے گاڑی تو فٹ جائے گی لیکن میرے پاس پیرا شوٹ ہے تم لوگ کے پاس ہے کیا حامدہ دیکھو یار آپ نے چیٹنگ کر دیا آپ کے پاس پیرا شوٹ ہے ہم لوگ کے پاس نہیں ہے تم لوگ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا تم لوگ اچھا اچھا سوچو ہم لوگ کلیر کریں گے ڈرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن یا حامدہ ہم لوگ تو گئے نیچے ہاں وہ ڈرنے کی بات تو نہیں تھی لیکن کوئی بات نہیں میں تم لوگ کو بچا لوں گا گاڑی کو مجھے بالکل صحیح طریقے سے نیچے لینڈ کرنا ہے حامدہ کیا گھنٹہ لینڈ کرنا ہے فضول میں مارے جائیں گے یار کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ دیکھ میں ہوں نا لیکن یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے بتاؤ کچھ ہوا کیا تم لوگ کو حامدہ کیا مہا ہوپی لینڈنگ کی ہے دیکھا تم لوگوں نے میں نے تم لوگ کو بولاتا نہیں کہ یہ ہم لوگ کا ایکسپیرینس ہے ابھی واپس سے ہم لوگ کو اوپر جانا ہوگا لوپ مجھے پتا تھا کہ یار کا اس کافی زیادہ کھاتا ناک ہونے والا ہے بٹ اس دفعہ ہم لوگ کچھ بھی کر کے کلیر کریں گے لیکن سنچن اور چاپ میں تم لوگ کو ایک اور بات بتاتا ہوں دیکھو ابھی ہم لوگ کی قسمت ہے ہم لوگ کا ساتھ دیا ہے تب ہم لوگ کی گاڑی بلکل سیدھا نیچے گئی ہے لیکن اگر ہم لوگ کی گاڑی ہوا میں الٹی ہو جاتی تو پھر تم لوگ کا مو وغیرہ کچھ بھی نہ بچتا حامدہ آپ کو مو کی پڑی ہے ہم لوگ کا تو کچھ بھی نہ بچتا بات تو تم لوگ کی بلکل ٹھیک ہے اس لیے ابھی ہم لوگ کو کلیر کرنا ہوگا دھیرے دھیرے جائیں گے آگے کی طرف ایک لوپ بھی کلیر ہو گیا نا تو پھر ہو جائے گا بٹ نہیں یار اب بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں بچیں گے لیکن یا حامدہ پلیز ہم لوگ کو بچا لو اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں لیکن مشکل لگ رہا ہے حامدہ گاڑی کو کنٹرول کرو نا کنٹرول تو کر رہا ہوں چاپ مگر یہ ہو نہیں رہی ہے نا کنٹرول کوشش کروں گا بلکل سیدھا نیچے لے کر آوں گا ارے یا حامدہ ہم لوگ دوبارہ بچ گئے قسمت اچھی ہے ہم لوگ کی ابھی تک دو دفعہ ہم لوگ کی قسمت ہے ہم لوگ کا ساتھ دیا ہے لیکن میرے خیال سے بار بار نہیں دے گی لیکن نا حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ لوپ کو میں کلیئر کروں گا سنچن دیکھ لوپ تو تجھ سے کلیئر ہو گا نہیں اور دوسری مزی کی بات یہ کہ تجھ سے گاڑی بھی سیدھی لینڈ نیچے نہیں ہوگی تو ہم لوگ فضول میں مارے جائیں گے کلیئر تو میں ہی کروں گا چلتے ہیں واپس سے اوپر کی طرف اور ابھی دیکھو تم لوگ میری بات سنو میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ایک لوپ ہے کافی زیادہ خطرناک ہے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ سلو جاؤں یا پھر تیز جاؤں حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ فل سپیڈ میں جاؤں اچھا چل ٹھیک ہے چاپ ابھی میں تیری مان کے فل سپیڈ میں جا رہا ہوں اگر تو کلیئر ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے بٹ یار گائز اگر کلیئر نہ ہوا تو پھر پورا کا پورا پلان چوپٹ ہوگے رہ جائے گا پھر پہنچ گئے تھے حامدہ دیکھیں میرا پلان کترا زیادہ ہو پی تھا یار پلان تو ماننا پڑے گا چاپ تیرا کافی زیادہ ہو پی تھا اور ابھی میں سمجھ گا ہوں ہم لوگ کو سلو نہیں آگا ہم لوگ کو فل سپیڈ میں جانا ہے لیکن ابھی مجھے گاڑی کو سیدھا کرنا ہے ارے یا حامدہ گاڑی تو سیدھی نہیں ہو رہی گاڑی تو واقعی میں سیدھی نہیں ہو رہی لیکن تم لوگ بچ گئے حامدہ واقعی میں گاڑی الٹی ہوتی 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 بچ گئے چاپ فائنلی ہم لوگ بچ گئے اور یہ کیا سیدھا کسی فوٹبال گراؤنڈ میں آگئے ہیں کیا ارے ہاں رہا حامدہ فٹا فٹ سے فوٹبال کھیلتے ہیں فوٹبال نہیں کھیلنا سینچن ہم لوگوں نے ریمپ کو کلیر کرنا ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے واپس سے اوپر جانے کا لیکن سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ والا لوپ کلیر کس طرح ہوگا سپیڈ سے جانا ہے ہم لوگوں نے حامدہ یہ دیکھو میرا پلان تھا نا یار ہاں چاو باقی میں پلان تیرا کافی زیادہ اوپی ہے ہم لوگوں نے جانا ہے سپیڈ سے خطرناکے یار گائز کافی زیادہ خطرناکے اور ابھی تو ہم لوگ کی گاڑی بھی دسٹرائی ہونے والی ہے ایک دفعہ دوبارہ نیچے گری تو میرے خیال سے بچے گی نہیں ارے نہیں ہاں حامدہ ہم لوگ کی گاڑی بچے گی اور ہم لوگ کو پکا جیتوائے گی سنچن سوچ تو تیری کافی زیادہ اچھی ہے لیکن کیا بولتی ہو ابھی سلو جا کر دیکھوں کیا حامدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سپیڈ سے ہی کلیر ہوگا سلو نہیں کلیر ہوگا یار ٹھیک ہے تو پھر ٹربو نکالوں کیا ارے نہیں یار اتنی بھی سپیڈ نہیں چاہیے ہم لوگ کو تربو فربو نہیں نکالیں گے دھری تھیری جائیں گے دھری تھیری جانا ہے کیا حامدہ کیا کر رہا پھر ٹربو گئی نکالیں گے ہو گیا ρεورپس میں ہو گیا ماننا پڑے گیا بٹھ ہملوں کو نے کر لیا اور اب ہم سامنے کی طرف یہ کیا چیز ہے حامدہ یہ تو کوئی علٹی جمپ رہا ہے جمپ تو علٹی ہے چاپ لیکن ایک منٹ میں تم لوگ کو بتاتا ہوں دیکھو یہ والی جمپ تو الٹی ہے گاڑی ہم لوگ کی جائے گی یہاں سے سیدھا اوپر کی طرف اس کے بعد جب نیچے آئے گی تو پھر تو الٹی ہو کے نیچے آئے گی میں تم لوگ کو بول رہا ہوں کہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ ہم گاڑی کے اندر نہیں بیٹھیں گے گاڑی الٹی ہوگی تو ہم لوگ ساتھ میں الٹی ہوں گے ساتھ میں الٹی نہیں ہوگے چاپ پچک جاؤ گے اگر یہ بات ہے تو پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تجھے بچا لوں گا گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو آن کرنا ہوگا مجھے فوکس لگانا ہے بلکل سامنے کے طرف نہ رائٹ دیکھیں گے اور نہ ہی لیفٹ دیکھیں گے دیکھیں گے تو صرف اور صرف اس والی پرپل جمپ کو دیکھیں گے لیکن یا حامدہ آپ ایسے بات کرے ہیں مجھے ڈر لگ رہے لگتا ہے کہ ہم لوگ مرے جائیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنچین ریڈی ہو جا کیونکہ ابھی ہم لوگ ہسٹری کی سب سے زیادہ خطرناک جمپ مارنے والے ہیں رک گئی ہم لوگ کی گاڑی حامدہ کیسے ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی الٹی نہیں ہوئی خود با خود سیدھی ہو گئی حامدہ ماننا پڑے گا کیا اوپی جمپ لگایا آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جیت کے کافی زیادہ قریب ہیں بتاؤ رائٹ یہاں پھر لیفٹ ارے یا حامدہ اس دفعہ لیفٹ چوز کریں گے ٹھیک ہے پہلے رائٹ چوز کیا تھا ابھی ہم لوگ لیفٹ کو چوز کرنے والے ہیں ابھی دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے جانا ہے آگے کے طرف اور ایک منٹ گاڑی کی بریک نہیں لگ رہی ہے گاڑی کی بریک پتا نہیں کیوں نہیں لگ رہی ہے جیتیں گے کچھ بھی ہو جائے جیتیں گے لیکن ایک منٹ ہم لوگ واپس سے فوٹبال گراؤنڈ کے اوپر جا رہے ہیں کیا ہاں یا گائز واپس سے فوٹبال گراؤنڈ کے اوپر جا رہے ہیں سرور فریق ہے کہ تم لوگ کا آمیزہ کیا گھنٹہ فریق ہے سر کے اوپر جگنوں گھوم رہے یار لیکن تم دونوں زندہ ہو نا ارے یا ہمیں زندہ تو ہے مگر بہت زیادہ زور کی چوٹ لگ گئی ایک منٹ میرے خیال سے اوپر سے جہاز بھی نیچے آ رہا ہے ہم لوگ کو تھوڑا سا سائیڈ پہ ہونا ہوگا ہم دے کیا ہو رہا ہے جہاز بھی نیچے گر گیا یار جہاز نے تو نیچے گرنا ہے تھا اور ایک منٹ بھائی صاحب کتنا بڑا جہاز ہے ہائیوے کے اوپر چلا گیا پورا کا پورا ہائیوے بلوک ہو جائے گا ابھی کیا بولتے ہو آمیزہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ریمپ کو کلے کرنے ہیں ہم لوگوں نے ہے لیکن ہائیوے کو بھی تو ہم لوگوں نے کلیر کرنا ہے نا آرے نہیں ہے ہم نے ہائیوے کو نہیں ہم لوگوں نے ریمپ کو کلے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو چلتے ہیں واپس سے ریمپ کی طرف اور ابھی میں تم لوگ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں دیکھو ابھی ہم لوگ لیفٹ نہیں جائیں گے ہم لوگ کو رائٹ جانا چاہیے اچھا ٹھیک ہم لوگ رائٹ جائیں گے دھیرے دھیرے جائیں گے لیکن تیز نہیں جائیں گے بلکل دھیرے دھیرے جائیں گے دیکھ سنچیں رائٹ والا کتنا ایزی ہے اور لیفٹ والا دیکھ کتنا زیادہ گول گول گھمارا تھا ہم لوگ کو ہمدھا واقعی میں رائٹ is always رائٹ یا وہ تو ٹھیک ہے گاڑی ہم لوگ کی بچ گئی ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ لیفٹ اور رائٹ ہمدھا رائٹ جائیں گے یار چاپ یار وہ کہنا کہ بار بار رائٹ جانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے ہمدھا میں تو بولتا ہوں کہ رائٹ ہی جائیں گے یار جاؤ رک جاؤ رک جاؤ بے نہیں یار گاڑی لک نہیں رہی ہے لگتا ہے کہ اسی طرح ہم لوگ کی قسمت میں لکھاوے ہم لوگ کلیر کریں گے گاڑی کو ریورس لے کے جا کے ہم لوگ کلیر کریں گے ہمدھا واقعے میں ہم لوگ جیت کے بہت زیادہ قریب ہیں جیت کے بہت زیادہ قریب ہیں اور گاڑی کیا اوپی پرفارمنس تھی ہمدھا ماننا پڑے گے بہت مزا ہے مزا تو آیا ہے چاپ مگر یہ دے کس طرح کا جہاز ہے اور جہاز کو تم لوگ چھوڑو یہ کیا چیز ہے جہاز کے اوپر جہاز بناوا ہے کیا ارے یا حامدہ یہ تو بہت زیادہ یونیک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ تم لوگ جہاز لے کر آؤ میں تب تک گاڑی لے کر جاؤں یا پھر پیسے لے کر جاؤں پیسے ویسے بعد میں لے کر جائیں گے پہلے طرح گاڑی کو تو دیکھ لیں یہ کس طرح کی گاڑی ہے ایک طرف سے ڈائیمنڈ کی ہے اور دوسری طرف سے اس کا ٹیکشیری ڈیفرنٹ ہے دو مو والی گاڑی مل گئے چاپ حامدہ دو مو والا سامپ سنا تھا لیکن دو مو والی گاڑی کبھی نہیں دیکھیا نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ گاڑی کا مو ایک ہی ہے لیکن ڈیزائن دو ہیں اس کے اوپر تم لوگ کیا بولتے ہو چلو گے کیا ارے نہیں ہاں ہم لوگ جہاز لے کر آئیں گے چلو ٹھیک ہے لیکن دھیان رہی ہے سارے کے سارے پیسے بھی لے کر آنے ہیں تم لوگوں نے ہاں گھما کے ہم لوگ جانے والے ہیں نیچے کی طرف اور جیسے ہم لوگ کی گاڑی نیچے اترے گئے ہمیں اس کو سیدھا کرلوں گا سیدھی ہو جا سیدھی ہو گئی کیا مسٹ لینڈنگ تھی اس والے گیم پلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پرانے کر آپ لوگ کو یہ والا ریمپ اور یہ والی گاڑی اوپی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور گیم پلے کے اندر تل دیکھئے کے ان با بای